سوال اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے تو اس کے عربی الفاظ دکھائیں جواب سنیے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کے بعد ان الفاظ میں دعا فرمائی فقال اللہم الحق طلحہ وانتا تضحکو الیک ویدحکو الیک کنز العمال جلد تیرہ تا چودہ صفحہ دو سو چھے مظاہر حق شرح مشکات جلد پانچ صفحہ تین سو گیارہ عربی مشکات شریف صفحہ چھے سو ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن مکفف کی نماز جنازہ کے بعد ان الفاظ میں دعا فرمائی مصنف ابن ابی شیبہ جلد تین صفحہ تین سو اکتیس آپ نے فکر فرمایا فقال اللہم عبدك وابن عبدك نسل بکل یوم فاغفر له زنبه ووسع علیہ مدخلہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بچے کی نماز جنازہ کے بعد ان الفاظ میں دعا فرمائی اللہم اعیزہ من عذاب القبر اللہم قیح من عذاب القبر کے لفظ بھی ہیں سنن بہکی جلد چار صفحہ نو شرح الصدور صفحہ اکسٹھ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اس کے بعد جو دعا مانگی وہ میں نے یاد کر لی اور وہ دعا یہ ہے فقال اللہم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والسلج والبرد ونقیه من الخطايا کما نقیت السوب الابید من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داره واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجه وادخله الجنة واعیزه من عذاب القبر ومن عذاب النار وفی روایہ وقه فتنة القبر وعذاب النار راوی فرماتے ہیں حتی قال تمیتو ان اکون ذالک المیت سنن الكبرہ جلد چار صفحہ چالیس ابن حبان جلد چھے صفحہ اکتیس ابن ماجہ صفحہ ایک سو نو مشکات صفحہ ایک سو پنتالیس مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جلد تین صفحہ دو سو چیتر حدیث نمبر اکتالیس سو چورانوے طبرانی موجم الكبیر حدیث نمبر پنتیس سو چون مشکات شریف صفحہ چھے سو ایک صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم